سندھ جائے ثقافت کھاتے پاراں کراچی میں سمنٹر کنارے بنیان لائے صوفی گالا منکت کے ایوے رسولتا آمیڈ سپروچ ریپورٹ صوفی گالا پروگرام میں ثقافت وارے وزیر سید سردار علی شاہ سیکیٹری ثقافت ڈاکٹر اختر نسیم سیتو این ڈی جی کلچر عبدالعلم لاشاری سمیتے سوے فیملین شرکت کئی صوفی گالا جو مقصد سندھ میں امن این پیار جو پیغام آئے سیکیٹری ثقافت ڈاکٹر اختر نسیم غنی سے توچے ہوتا ہے صوفی گالا میں پور پاکستان جی صوفی فنکارن پر فارم کئے ہو صوفی کلچر جی حوالے سا انہیں صوفی کلچر جی اکڑی کسپن جی پٹار کرے رہا ہوں پر انہیں پورے پاکستان جی فنکار جی صوفی راگ جی وابستہ ہیں انہیں کی اصام ادوکے ہوا وہی اصام جی مہمان ہیں وہی تاہ جی صاحبوں پر فارم کندا اصام چاہیے ہوں تھا تا یہ محبت جی لڑی پورے پاکستان میں صوفیزم جی نہ لیتے جڑل ہو جی جی کو مانوں دہشت کر دی انہیں شکار ہیں انہیں کی ساں پیاری محبت جی پابو جی پیغام دیوں ڈی جی ثقافت عبدالعلم لاشاری چی ہوتا ہے ثقافت کھاتو چاہیت ہوتا ہے انہیں نفسہ نفسی جی دورہ میں صوفی کا لامن ساں مانوں کے امن آئیں پیار جو پیغام دنوں بنے خوشی جی گالا ہے تو مانوں جی کو آسو میوزک کے پسند کن تھا آئیں میوزک بدھانا چند تھا کلچر دپارٹمنٹ جو مقصدی ہوا میوزک کے کلچر کے پروموٹ کجے صوفیز جو جی ہیں باؤنڈریز نا ہوندیو انہوں نے کرے آسان سا جے پاکستان جا جے کے بہترین صوفی سنگر ہیں انہوں نے سب نی گئی تے گرائے ہوا تا یہ تے جے عوام کے وہ صوفی رنگ جو جے کو آسو میسیج ہیں محبت جو میسیج ہیں پروگرام میں شرکت کندرن جو چون ہوتا ہے ثقافت کھاتے پران صوفی گالا سندھ جے فیملن کے پانے ملائن سمیتا ہے امن جو پیغام آئے میں بیسیکلی سنم ماروی کو انجوائے کرنے کے لئے آئی اور مجھے بہت مزہ آ رہا ہے میں انجوائے کر رہی ہوں سنم ماروی ہماری لیجنڈز کی ایک لیجنڈ ہے اور سوپی کلام جو جس طرح وہ مطلب پرفارم کرتی ہیں اٹس وانڈرفول سو ٹھو اسٹے پاہڑے ماہولمیں جے افراد دفری بانو پنجے پریشانی جے ماہولمیں انہیں میں ایک دیر میو سوکی جے پروگرام میں انہیں میں زہنی روگو جی رات بٹھنے جے لائے بہتر طریقہ تمام پسکلہ سوپی گالہ پروگرام تے واہے یہ سٹھو سوان سمجھا ہوں تھا تا ایتے ایسان جو سندھی فیملیوں جے کہنے ایتے گادو تھے انتیو پروگرام جے کہن تھا سندھن جو ہکڑو گادو تھے انہیں جی کلے پائنٹ آ سوپی گالہ پروگرام میں سوپی راگی شفی فکیر سنم ماروی این بین کلام گائے مانن کھے جھوم آئے چلیو